فلم تیرے نام میں نظر آنے والے اس بھکارن کی خوبصورتی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے مشہور ایکٹرس امیشہ پٹیل اچانک سے بولی وڈ میں سے غائب کیوں ہو گئی اور کیا سچ میں مسلموں کے پیغمبر جی نے چاند کو دو ٹکڑوں میں کارٹ دیا تھا ثبوت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور شارو خان کے بہن کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی بھی ڈاکٹرن نہ کر سکا اور مرنے کے بعد آخر ہماری آتما کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو تیرے نام فلم تو آپ نے دیکھی ہوگی اور آپ کو اس فلم کی بھکارن بھی یاد ہوگی وہی بھکارن جو سلمان خان کو پاگل کھانے لے جانے سے روکنے کے لیے گاڑی کے پیچھے بھاگتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم میں پاگل بھکارن کا قردار نبھانے والی یہ ایکٹرس ہے کون فلم میں بدصورت اور پاگل دکھنے والی یہ ایکٹرس اصل زندگی میں بہت خوبصورت ہے ان کا نام ہے رادکہ چودھری رادکہ نے انیس سو ننیانوے میں تیلگو فلم انڈسٹری سے اپنے کریئر کی شروعات کی تیلگو اور تمیل فلموں میں کام کرنے کے بعد انہوں نے بولی ووڈ میں اپنا قدم رکھا بولی ووڈ کی کچھ فلموں میں کام کرنے کے بعد انہوں نے ایکٹنگ کی دنیا کو الویدہ کہہ دیا اگر آپ نے گدر اور کہونا پیار ہے جیسی بلوک بسٹر موویز دیکھی ہیں تو آپ کو امیشہ پٹیل کے بارے میں تو پتا ہی ہوگا یہ ایک وقت میں بولی ووڈ کی کافی زیادہ پاپیلر ایکٹر تھی انہیں سب سے ہوت اور بیوٹیفل ایکٹر مانا جاتا تھا لیکن ان فلموں کے بہت جیسے کی یہ پوری طریقے سے غائب ہو گئی تو آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کا کریئر پوری طریقے سے ختم ہو گیا دراصل پہلی دو فلمیں اتنی زیادہ ہٹ ہو گئی جس کے بعد ہی انہیں کئی فلمیں ملنے لگی لیکن ان دونوں کے بعد ایسی کوئی بھی فلم نہیں ہے جو کہ اتنی زیادہ بلک بسٹر رہی اور ان کے کریئر ختم ہونے کے پیچھے کئی نیوز چینلز کا بھی ماننا ہے کہ انہوں نے ایک مووی کے ڈائریکٹر سے پیار کر لیا تھا اور ساتھ میں انہوں نے اپنے ماباپ کے اوپر بھی کیس کر دیا جس کے وجہ سے کافی زیادہ کانٹروورسیز میں تھی اور کوئی بھی ڈائریکٹر ان کو موویز میں نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ کئی پکچر کو نیگٹیو ایمپیکٹ نہ مل جائے اور یہ ان کے اوپر کسی وجہ سے کیس نہ کر دے اور ان سب کارڑوں کے وجہ سے ہی ان کا بولیوڈ کریئر ختم ہو گیا آج کئی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ بس ایک وقت دو ٹکڑوں میں کاٹا گیا تھا اور اتحاسک کئی لوگوں نے اسی دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے دراصل اسلام کے پیغمبر تھے اور لوگ انہیں بہت مانتے تھے لیکن کئی لوگ تھے جو انہیں نہیں مانتے تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاند کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے اور پیغمبر نے یہ کر کے بھی دکھایا لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے اور اس چیز کو مایا اور جادو کا نام دے دیا پر اب بات یہ ہے کہ کیا سچ میں ایسا ہوا تھا اتحاسک کئی لوگوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس چیز کو ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور ساتھ میں چاند کے اوپر ایک لائن بھی تھی اور ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ کچھ سال پہلے یہ لائن اور بھی بڑی تھی اور تب آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں وہ پیغمبر جنہیں چاند کو دو ٹکڑوں میں کاٹا تھا ہم نے ریچے کومنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ شاروخ خان کے پریوار کا ایک صدسیاں ایسا بھی ہے جو لائم لائٹ سے بلکل دور رہتا ہے اور یہ شخص شاروخ خان کی بہن ہے شاروخ خان نے خود ایک انٹریویو میں ان کے بارے میں بتایا تھا شاروخ خان نے بتایا کہ ان کے پتا کی موت کے بعد ان کی بہن گہرے صدمے میں پہنچ چکی تھی پتا کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کے بعد نہ تو وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ ہی رو رہی تھی اور اگدم سے زمین پر گر گئے جس سے ان کا سر دیوار سے ڈالگا سنو نیسف اچانوے میں جب شاروخ خان دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے کی شوٹنگ کر رہے تھے تب اس کا علاج سوچڈر لینڈ میں ہو رہا تھا آپ کو بتا دے کہ بھارت میں ڈاکٹروں نے شہناس کی علاج کے لیے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے آپ سبھی کے من میں کبھی نہ کبھی یہ خیال تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہر دھرم میں الگ الگ ویاکھائیں کی گئی ہے کسی دھرم کے انصار مرنے کے بعد آتما سورگیا نرک میں جاتی ہے تو کسی کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ منوشے ہی بنتا ہے اس کے علاوہ کسی دھرم میں کہا گیا ہے کہ اسے اپنے کرموں کے انصار ہی اگلا بھو ملتا ہے اچھے کرم کرنے والے دوبارہ منوشے بنتے ہیں تو وہیں برے کرم کرنے والے کتے بللی یا کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں وہیں سائنس کا ماننا ہے کہ آتما کا سار انسان کے مستشک کی کوشکاؤں میں ہوتا ہے مرنے کے بعد انسان کی آتما دھیرے دھیرے اس کا شریع چھوڑتی ہے کچھ بھی ششکوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے کچھ سمیں بعد آتما انسان کے آسپاس ہی بھٹکتی رہتی ہے اور جب وہیں اپنے لوگوں کو آسپاس نہیں دیکھتی تو اسے چنتہ ہو جاتی ہے اسی لیے مرنے کے بعد انسان کے شریع کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا آپ کے ساب سے مرنے کے بعد آتما کہا جاتی ہے نیچے کومنٹس میں بتائیے نمبر سکس عام آدمی سترہ لاکھ روپے میں کوئی بھی اچھی سی کار خرید سکتا ہے لیکن کوئی اپنی کار کی نمبر پلیٹ کے لیے سترہ خرچ کر دے تو سننے میں بہت ہی عجیب لگتا ہے دراصل یہ واقعہ ساؤت مووی کے سوپسٹار جونئر اینٹی آر سے جڑا ہوا ہے جنہوں نے محض اپنی گاڑے کی نمبر کے لیے سترہ لاکھ خرچ کر دیئے یہ کار بھی کوئی معمولی کار نہیں ہے اس کار کو رکھنے والے اب تک کے وے ایک ماتر بھارتی ہیں جونئر اینٹی آر کی یہ کار کا نمبر ٹی ایس زیرو نائن ایف ایس ڈبل نائن ڈبل نائن ہے جو سے پانے کے لیے انہوں نے سترہ لاکھ روپے کی قیمت چکائی یہ ان کا پسندیدہ نمبر ہے ان کے پاس اس نمبر کی اور بھی گاڑیاں ہے لیکن اس کار کی بات یہ لگ ہے اس کار کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ یہ کار لیمباغنی یوریس گریفائٹ کیپسول کار ہے اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کس ایکٹر کا فوٹو دکھائی دے رہا ہے اس سے پتا لگے گا آپ کا دماغ اور آپ کی آنکھیں کتنی دیز ہیں ملتے ہیں آپ کو پانچ سیکنڈ دوستو جب اپنے کامپیٹیشن کا مزاک اڑانے کی بات آتی ہے تو پیپسی اس میں نمبر وان ہے چونکہ آئے دن یہ اپنے کامپیٹیشن کو مزاک اڑاتے رہتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہوگا فورین میں فیسٹیول منایا جاتا ہے جس سے ہیلووین کہا جاتا ہے اس میں لوگ بھوت جیسے کپڑے پہن کے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور اس دن پیپسی نے ایک ایڈ لانچ کی تھی جس میں اس نے کوکا کولا کو کپڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا وی ویش یو سکیری ہیلووین اور اس سے پیپسی یہ بتانا چاہتی تھی کہ کوکا کولا کو پینا سکیری ہے واقعے میں بہت ہی اچھا روز تھا